موسیقی اسلام علیکم ناظرین پکڑ پروریم میں رضوان وٹو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے جو کسانوں کی طرف سے سلامباد میں خیبانے چوک میں اتجاج جو ہے جاری ہے اور مذکرات بھی جاری ہیں اس سے پہلے بھی کسان اتحاد کے جو لوگ وہ بھی آئے تھے ان کے ساتھ بھی مذکرات کیے گئے تھے اور ان کو بھی ٹائم دیا گیا تھا کہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا پر وہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو آج اسی پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ظلفکار اوان مرکزی صدر پاکستان کسان اتحاد ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے کہ آپ کے مطالبات کیا ہیں اور آپ پہلے بھی آئے تھے تو آپ کے مطالبات کو حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی تو وہ کیوں نہیں ہو سکی اسلام علیکم ملک صاحب پہلے بھی آپ آئے تھے تین روز جو اتجاجی کیمپ لگایا تھا تو آپ کے جو مطالبات تھے ان کو حل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مطالبات آپ کے کیا تھے اور جو آپ کو یقین دہانی کروائی تھی وہ کیا تھی وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی حد مشکور ہوں کہ آپ ہماری کسانوں کے واز بنیں دیکھئے پورے اسلام آباد کو پتا ہے کہ ہم تین دن تین آتے ہیں بلکل پورامر لوگ ہیں ہم اور ملک کے لیے جو اس حکومت کی ذمہ داریاں ہم وہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ ہیں اور اس ملک کے لیے ہر چیز سبزی ڈالیں گندم اگاہ کر دینے والے ہم لوگ ہیں لیکن ہم وہاں پر بیٹھے رہے ہیں ہمارے ساتھ تین دنوں نے مزاکرات کیے تو مزاکرات کرنے میں جو تارک فضل چونز صاحب بنے تھے اس کے بعد ہمیں نظر ہی نہیں آئے اور جو پاور ڈویزن کے سیکٹری تھے پاٹر پاور کے اور میں کا تو وہ اتنے جھوٹے اور غلط آدمیوں نے ہم کو نوٹیفکیشن لے کے دیئے ایک تو ہمارے بکایا جات کا آڈرٹ ہونا تھا اور دوسرا جو تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ فرانزت آڈرٹ کرنے کے بعد لوگوں کی جو بیل وہ پے کیے جائیں گے تیسرا ایس پی اے تھا ایک مہینے کا ختم کرنا تھا گریلوس آرفین کا اور ٹیور والوں کا اور وہ ہمیں ریٹن نوٹیفکیشن دے کے بے دیا گیا اور آج تاک کسی ایک جو ہمارے لکھی ہوئی باتیں تھی ایک پر بھی عمل درامد نہیں ہوا اور آج ہم پھر دوبارہ آئے ہیں یہاں پر اور کسان تین دن سے بیٹھے ہوئے ہیں تو کسان پورا منہ ان کو پورا منہ یہ خود نہیں رہنے دیتے ہمیں کوئی حکومت نہیں چاہیے یہ اپنی حکومت کی بندرباٹ میں لگے ہوئے ایک کو مرکر چاہیے ایک کو صوبہ چاہیے ایک کو وزارت عوضمہ چاہیے ہمیں ان چیزوں سے کوئی جن کی سکول جانے کی عمر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں فاقی آ جاتے ہیں ہم جائے تو جائے کہاں جائے تو آج ہمارے کون سے مطالبات ہیں کہ یہ حکومت سے ہمیں امید بھی ہے کہ جب پچھلی وقت دونوں صوبے اور مرکز میں ان کی حکومت تھی تو انہوں نے ہمیں بجلی سستی کر کے دی تھی ہم اس آسپاری دوبارہ ان کے پاس آئے تھے ملک زلفکر عوان صاحب میں آپ کا جس طرح پچھلی حکومت تھی آپ نون لیگ کی حکومت کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو جو آپ نے مطالبات کیے اس میں کمی پیشی کر کے آپ کے مطالبات کو پورا کیا اور بجلی کے بلوں میں اجسٹ کیا یہ بات کہہ رہے ہیں جی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ان کی پچھلی حکومت تھی تو انہوں نے ہمیں بجلی پانچ پین روپے پینتی پیسے کر کے دی اور یوریا چودہ سو میں ڈی اے پی پچی سو میں کر کے دی تو جب اگلی حکومت آئی تو ریٹ کافی بڑھ گیا اور ان کے بعد وہ چلی گئی حکومت اب جب ان کی آئی تو اب ڈی اے پی جو ہے وہ ہمیں چودہ ہزار میں مل رہی ہے یوریا جو ہے اس کا کنٹرول ریٹ ٹھارہ سو ستارہ سو بڑھاتے بڑھاتے کر کے سارے بائیسوں پہ لے گیا اور وہ ہمیں بلیک میں چھبیس سائیسوں بھی نہیں مل رہی تو اس وقت ہی ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں خات جو ہے وہ سچتی دی جائے اور اس وقت ہمارے ساتھ جو مذاکرات ہوئے تھے یہ انہوں نے ہمارے ساتھ تیہ کیا تھا کہ وزیراعظم صاحب آٹ آف کنٹری ہے جو ہی آتے ہیں ہم کسان کرنشن کر رہے ہیں اس میں خات بھی سستی کریں گے اور وان نیٹ وان یونٹ گریلو سارفین کا اور ٹیوور والوں کا کر کے دیں گے اور سولر پر ٹیوور لگا کے دیں گے وہ بڑی اچھی بات تھی اس میں فائدہ ملک کو یہ ہونا تھا کہ گرمیوں میں جب پورے ملک میں بجلی نہیں محلو رہی ہوتی تو اس وقت پورے ٹیوور جو ہے وہ سولر پر چلنے تھے اور پورے اس ملک کے جتنے شہر یہاں کسی کو وفر بجلی ملنی تھی مسئلہ یہ بان گیا ہے کہ بجلی کے ریٹ انہیں اتنے زیادہ بڑھا دی ہیں کوئی بھی سارف بشمول میرے آپ کے تاجر وکیل کوئی بندہ اس ملک کا جو کنزومر ہے وابڈا کو بل دے نہیں سکتا اچھا ملک ظلف کر آوان صاحب آپ حقیقی مارچ لے کر ایک عوام کی جو ہے نمائندہ تنظیم ہے آپ ملک عوام کے لیے افرٹ کر رہے ہیں اچھا جو آنے والی کیونکہ ابھی جونٹ جو ہے اگر مثال کے طور پر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں اگر کوئی ایک اکڑ جا دو چار اکڑ وہ فصل کاش کرتی ہے کرتا ہے گندم ہی کرتا ہے تو اس کی کاسٹ کیا آئے گی اور اگر وہ چودہ زار پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی اے پی کا ریٹ ہے اور بائیس سو روپے جو ہے یوریا کا ریٹ ہے اگر وہ ایکڑ وہ کاش کرتا ہے تو اس کی کاسٹ ایک اکڑ پر کتنی آئے گی جی میں وہ ہی بتا رہے ہیں دیکھئے آج جو ڈی اے پی کی ایک بوریا آپ لکھیں اس کی چودہ ہزار کی وہ میں میر رہی ہے دو بوریاں میں یوریا چاہیے وہ پچی سو میں ہمیں دے رہے ہیں اسی طرح ڈیزل کا ریٹ سامان سے باتیں کر رہا ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیزل تیل استعمال کرنے والا کسان ہی ہے جی جی تو جو دو سو تقریباً چالیس جو لیٹر ہے وہ ایک ایکڑ کے اوپر خرچہ ہوتا ہے سٹار سے لے کر اس کو گندم گار لے کے جانے تک تو جب ہم یہ کاشت کریں گے جمع کر کے تو چالیس سے پینتالیس وان جو آورے جا وہ ہماری گندم کیا ہے جی 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 جب یہ سارا خرچہ ہم جمع کریں گے تو ہم نقصان میں جائیں گے ہمیں ایک پیسے کا بھی فیادہ نہیں ہوگا تو ہم مجبوراً پھر گندم جب کاشت نہیں کریں گے تو پھر یہ اس ملک کی عوام کو بار سے چھے ہزار سات ہزار میں من کے ساب سے لاکر سبسدی پہ دیں گے تو کیا ان کو موت پڑتی ہے کہ اپنے اس ملک کے کسان کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو بہتر ریر دیں اور جو خادوں کے ریرٹ ہیں بجلی کے ڈیزل کے کم کریں تاکہ عوام بھی سکون میں ہو حکومت بھی اور کسان بھی خوشحال ہو لیکن یہ باتیں ان کے ترجیحات میں شامل ملک صاحب جسرہ آپ نے بتایا کہ دو جو بوریاں ہیں ڈی اپ کی اور دو یوریا کی یہ اگر کاس لگائیں اس کا اور ایک اکر کا ٹھیکہ لگائیں اگر کوئی کسان ٹھیکے پر زمین لیتا ہے تو اس کی تو کاس یہ کام چالی سے پچاس زہر پر اس کا اپنا جائے گا تو وہ کیسے خود رکھے گا اور کیا کرے گا اس فصل کی اگر باز کا یہ ہے کہ وہاں کی جو پینتی سے چالی زہر پر وہ فصل دیتی ہے تو اس کی تو وہ کاس پوری نہیں ہو رہی تو وہ کیا کرے گا جی سر میں وہی کر رہا ہوں کہ آپ صورتحال یہ ہے کہ جو ٹھیکے دار ہیں وہ ٹھیکے چھوڑ کے باگ رہے ہیں فصلے کھڑی بچارے چھوڑ کے باگ رہے ہیں اور یہ جو سیاستان ہمارے سمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی ساری کرپشن چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ زمین میں بہت فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ انہیں خود تو کام نہیں کرنا انہوں نے نوکری بیچنی ہے انہوں نے داس پرسنٹ کے ساتھ سے شڑکیں لینی ہے بنانی ہے اور اپنی ساری جتنی کرپشن ہے وہ زمین میں چھپانی ہوتی ہے اس لیے کسان کی بات نہیں کرتے یہ ساری ذیمہ دار ہے ان کو پتہ کوئی چیز نہیں بچ رہی اگر آپ کے مطالبات حل نہیں کیے جاتے تو آگے آپ کا لاحی عمل کیا ہوگا جی بہت اچھا یہ آپ نے سوال کیا ہے ہمیں سروں کے اوپر کفن باندھ کے آئے ہوئے ہیں جب تک ہمارے مسئلے حل نہیں کریں گے ہم ہرگز جہاں سے نہیں جائیں گے بلکہ آج ہم نے کال دے دیا جو پیچھے ہمارے کسان ہے رات کو وہ بھی نکر گیں گے صبح تک یہاں پر کسانوں کا بہت بڑا سمندر ہوگا تمام تحرالات کی ذمہ داری اس کرپٹ اندظامیہ بار ہوگی جی بہت شکریہ ملک زلفکر عوان صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا ناظرین ہمارے ساتھ ملک زلفکر عوان مرکزی صدر پاکستان کا کسان اتحاد وہ ہمارے ساتھ موجود تھے تو ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمارے غریب عوام جو ہے کسان ہیں جن کے بہت مشکل سے زندگی گزارہ ہو رہی ہے جنٹ بھی جو ہے مہنگا ہے خادمی مہنگی ہیں تو وہ کسان کے جو ایک حکم عملی جو ہے وہ سامنے رکھی ہے اور انہیں کہا ہے کہ اگر یہ ہمارے مطالبات نہیں پورے ہوتے تو ہم اپنا بندبس کر کے آئے ہیں ہم اپنا راشن ساتھ لے کر آئے ہیں تو خدا رہا جو ہمارے مطالبات ہیں یہ پورے کیے جائیں آج کے پرونسر رضوان وٹو کو اجازت دیں اللہ نکبان